وَأَحَلَّ اللَّهُ رِبَىٰ وَحَلَّمَ الْرِبَىٰ کنونشل بینک جو کہ سودی بینک کہلاتے ہیں وہ جب اپنے کسی ڈبالڈر سے پیسہ وصول کرتے ہیں تو وہ قرضے کی بنیاد پر لیتے ہیں اور اس پر سود کی ادائیگی کرتے ہیں جبکہ جب اس پیسے کو وہ آگے استعمال کرتے ہیں تو اس کو قرضے کی طور پر دیتے ہیں اور اس پر سود وصول کرتے ہیں لہٰذا ایک شریعت کی روح سے جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کے پر کسی بھی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکتے اور اگر کوئی نفع حاصل کریں گے تو وہ سود ہے اس تاریف کی روح سے یا اس رول کے تحت اگر ہم دیکھیں تو جو سودی بینک ہیں یا جو کنونشل بینک ہیں وہ بیسیکلی سود کے بنیاد پر کام کرتے ہیں اس کے برقس اگر ہم اسلامی بینکوں کو جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ ہمارے ڈبالڈر یا وہ کسٹمرز جو کہ نفع کے حصول کے لیے اسلامی بینکوں کا رخ کرتے ہیں ان کے ساتھ مزاربت کا معاملہ کیا جاتا ہے جو کہ شراکتداری کی قسم ہیں اور اس میں ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں یا اسلامی بینک کے جو ڈبالڈرز ہوتے ہیں وہ نفع نقصان کی بنیاد پر اسلامی بینک کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اسلامی بینک ان پیسوں کو آگے شریعت کے بتائے ہوئے جائز طریقوں کے تحت استعمال کرتا ہے جس میں خرید و فروخت قرائداری یا شراکتداری کا معاملہ شامل ہے ایک مہینے کے اختتام کے بعد اسلامی بینک جو کچھ بھی نفع حاصل کرتا ہے وہ پہلے سے جو مزاربت کی تیشدہ تناسب ہے اس کے مطابق اپنے ڈبالڈرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس طرح سے ایک اسلامی بینک سودی بنیادوں کے اوپر کام کرنے کے بجائے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق آگے کام کرتا ہے یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں کہ بینک اسلامی جو کہ ایک اسلامی بینک ہے وہ ایک اسلامی بینکنگ لائسنس کے تحت قائم ہوا ہے اور بینک اسلامی اپنے لائسنس کے تحت اس بات کا پابند ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی پروڈکٹس اور سرویزز آفر نہ کریں جو کہ شریعت کے حصول کے متصادم ہو لہذا بینک قانونی طور پر اس چیز کا مجاز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے معاملے کا فریق بنے جو کہ شریعت کے حصول کے متصادم ہو